نیب جو ہے جبکہ ایک طرف کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے وہ پھر بھی جس طرح کے دنیا میں اور کچھ نہیں ہو رہا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے کنوٹ کرنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نظامی صاحب بلکل میں اس میں تو کوئی اب دوسری رائے نہیں رہ گئی کہ پوری دنیا اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ کرونا وائرس سے لڑی ہے لیکن امران صاحب اور نیب جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے آج کی تعریف تک آپ نے ٹی وی بھی دیکھا ہوگا سکرینز بھی دیکھی ہوں گی ان کی جو ترجیح ہے اور ان کی جو لڑائی ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف شباز شریف اور ہمارے جتنے قائدین ہیں باقی ان کے ساتھ لڑائی جاری ہے اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اور کیس بھی نہیں آتا کسی اور کا آپ میں دیکھا ہوگا میں ریپیٹ کیا کروں مالم جببہ ہے ہیلیکاپٹر کیس فورن فنڈنگ کیس بلین سنامی کیس آٹا چینی چوری کی انکوائری سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کو بھی نیب نے میں نے سنا تھا نوٹس لے لیے لیکن کوئی کیس نظر نہیں آتا صرف کیس اور فیس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی نظر آتا ہے اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ شباز شریف صاحب دو دفعہ جو ان کو نوٹس ملا اور تمام سوالات تمام کوئسچنیز کے ساتھ انہوں نے جمع کرائے تمام ڈاکیومنٹس کو اٹیچ کیا اور اس کے علاوہ ستر دن وہ نیب کے عقوبت خانے میں رہے اور ایک سو تیسس دن وہ ٹوٹل حراست میں رہے اور تیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ان کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کے خلاف کرپشن کا کیس تو کوئی نہیں ملا لیکن اب آمدن سے زیادہ اساسوں کا کیس چیئرمن نیب کے حکم کے اوپر بنایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہم لوگ ابھی گھر پہنچے ہی تھے تو ایک ذرائع سے پریس ریلیز ایشو کی نیب نے جس میں کہا کہ جی شباز شریف جو ہے وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے اور جب میں نے پھر پریس کانفرنس کی کہ سوال کیا تھے کہ آپ اپنے بیٹے کی گاڑی میں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا میں اگلی دفعہ رکشہ اور ٹانگا کرالوں گا مطلب یا تو آپ کہیں کہ منی لانڈرنگ کی گاڑی پہ آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے منی لانڈرنگ پہ ایک سوال نہیں کیا کرپشن کے اوپر ایک سوال نہیں کیا اور یہ اس طرح اور جو ذرائع سے چور دروازے سے جو پریس ریلیز آئی اس میں صرف جو مقصد ہوتا ہے وہ میڈیا کے اوپر حد تک ہوتی ہے اور وہ کوشش کی جاتی ہے لیکن عدد تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہوتا نہیں ہے اور پھر جب اس کے بعد میں نے پریس ٹاک کی اور حقائق بتائے اور میں نے مطالبے کیے کہ اگر فیسز اور کیسز دیکھنے ہیں تو پھر فیسز اور کیسز آٹا چینی چوروں کے بھی دیکھیں مال ہم جبا کے بھی دیکھیں ہیلیکاپٹر کیسوں کے بھی دیکھیں تو اس کے فوراں بعد ایک افیشل پریس ریلیز آگئی کہ ہم نے تو کوئی پریس ریلیز دی نہیں مطلب یہ اس وقت ترجیحات کیا ہونی چاہیے پاکستان کی کہ کرونا سے لڑیں غریب عوام دہاری دار مزدور اس وقت کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے کوئی معاشی لڑائی لڑا ہے کوئی کرونا کی لڑائی اس کے ساتھ ساتھ لڑا ہے تو یہ اس وقت نیب جو ہے اور عمران صاحب جو ہیں حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں ترجمان کے جو بیانات ہیں وہ نواز شریف شباز شریف ابھی پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا نظامی صاحب بات کرتے ہیں کہ جی ہیلتھ فسیلٹی کیا بنا کے گئے وہ بھئی آج تک جو ہیلتھ فسیلٹی پنجاب میں پی کی ایل آئی ہو کارڈیالوجی سینٹر ہو ڈسٹرک کے ہسپتال ہو وہ شباز شریف کے بنائے ہوئے ہیں جو ریسپونس سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہ وینٹی لیٹرز جو آج کی تاریخ تک استعمال ہو رہے ہیں وہ شباز شریف کے پریکیور کیے ہوئے وینٹی لیٹرز ہیں اور جو ہسپتال باقی صوبوں میں چاہے وہ گلگت بلتستان ہو وہ نواز شریف کے بنائے ہوئے ہسپتال ہیں تو یہ اس قسم کی باتیں آپ بتائیں سات سال میں کی پی کے میں آپ نے ایک ہسپتال میں ایک اینٹ بھی لگائی اور کرونا کے جو ڈاکٹرز کی اموات ہیں نظامی صاحب اور جو ان کے کیسز ہیں چار سو ساڑھے چار سو کہ ابھی صرف ڈاکٹرز کے کرونا پوزیٹیو کیسز آ چکے ہیں جس میں تقریباً دو سو دھائی سو جو ہیں وہ کیپی کیسز ہیں اور پھر پنجاب سے ہیں بلوچستان سے ہیں یہ ہمارے فرنٹ لائن وارئرز ہیں آپ کی ترجیحات اس وقت کرونا ہونی چاہیے آپ کی ترجیح اس وقت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہونا چاہیے لیکن ترجیحات جو دو سال سے ہیں چاہیے وہ اپنی نلائکی سے پردہ ہٹانے کے لیے چاہیے وہ اپنی پور پرفارمنس پور گورننس اپنی چوری سے پردہ ہٹانے کے لیے وہ نواز شریف شباز شریف مسلم لیگ نون یہی ان کے حالات ہیں مطرمہ یہ جو نیب کے ذرائع سے یہ لیک ہوئی ہے انفرمیشن جو آج شپی بھی میڈیا میں اس میں دکا گیا ہے کہ وہ شباز شریف کو جب بتایا گیا کہ ان کے اساسوں کی تفسیرات دکھائے گئی تو وہ سوالوں کو جواب دینے سے کسر رہے پھر یہ کہ جو جیٹی تھی اس نے ایک گھنٹہ پہنے میں سے سوال کیے کہ لیکن وہ کچھ تسلیف جواب نہ دے سکے پھر یہ کہ ان کو وراثر سے ملے جائزہ سے مطلق سوال کیے گئے ان کا بھی کوئی جواب نہ دے سکے تو یہ پھر انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ نظار احمد گل کو جانتے ہیں آپ علی احمد سے ملیں کبھی آپ کے احساسوں میں بیس سال کے دوران کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں پوچھیں نہیں گئی وہاں جی جس پریس ریلیز کا نظامی صاحب حوالہ دے رہے ہیں جو پرنٹ میں بھی چھپی ہے اور وہ پریس ریلیز باکول نیب کے ترجمان کے جو انہوں نے افیشل پریس ریلیز دی کہ وہ پریس ریلیز ان کی تھی نہیں اور انہوں نے ان تمام چیزوں کی تردید کی جو آج پرنٹ میڈیا میں بھی چھپی ہے اور کرل ذرائع سے ٹی وی کے اوپر بھی خبر ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پیمرہ کے ذریعے انکوائری بھی کرائیں گے کہ یہ کس نے دی دوسری بات انہوں نے وہاں جو سوال کیا جو اس ذرائع کی پریس ریلیز سے بھی ہے نظامی صاحب کہ وہ انہوں نے کہا جی پارٹی فنڈز کے بارے میں بتائیں تو پارٹی فنڈز کے بارے میں اگر انہوں نے پوچھنا ہے تو ساری چیزیں ڈکلیڈ ہیں اس پانچ سال سے زیرے التوا ہے جو عمران صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا استقاقی نہیں ہے وہ پوچھ لیں اور میں نے تو کل نظامی صاحب اس بات کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو جو سوال نواز شریف شباز شریف مستم لیگ نون سے پوچھے جا رہے ہیں دو سال سے اور ابھی بھی نیب پوچھ رہے ہیں وہ سارے سوال جواب اس کو ٹی وی دکھا کر برائے راست دکھا دیں اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ وہی سارے سوال جرمین نیب اور عمران صاحب سے بھی پوچھ لیں اور وہ بھی پاکستان کی عوام کو دکھا دیں تو یہ جو مزاق ہے کہ یہ سوالوں کے جواب ہی لیے اور یہ پریس ریلیز ویسے بھی نیب نے واپس لے لی ہے جی نظامی صاحب لیکن یہ بتائیے کہ اتنی دیر ان کو اندر رکھا شہباز شریف صاحب کو تو ان سے یہ سارے سوال اس وقت نہیں پوچھے پریس ریلیز لکھی جاتی ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں لیکن ذرائع سے جو غبریں لگتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بچھا رہے جو لا جواب ہوگا ان کا بس کوئی جواب ہی نہیں تھا ان باتوں کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ سبتر دن عقوبت خانے نیب میں ایک سو تیتیس دن تحراست میں رہے اور اسی وقت بتا دیا تھا کہ کچھ نہیں ملا کرپشن دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے نظامی صاحب صاف پانی آشیانہ گندہ نالہ چھپن کمپنیاں ڈیلی میل کے اندر زلزلے کے پیسے شہباز شریف کھا گیا ان کے مطابق اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ عربوں کھربوں کا الزام اور عربوں کھربوں کے الزام کے بعد بات کہاں مزہکہ خیز رکی آ کر آمدن سے زیادہ اساسے اس کے بعد اس پہ زیادہ ستم زریفی کیا ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کی گاڑی پہ کیوں آئے ہیں نیب کے دفتر یہ ہے حقیقت یہ اس وقت ہو رہا ہے نظامی صاحب میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں ایک تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار اپنے بھائی کو نواز شریف صاحب کا آپریشن تھا دو دن میں ان کو چھوڑ کے پاکستان آ جائیں گے پاکستان کی عوام کو اس نالائک اور نا اہل حکومت سے بچانے کے لیے اس کے بعد آ کر انہوں نے جس طرح نشان دہی کی اور بڑی مصبت طریقے سے بغیر سیاست کیے انہوں نے ان نالائکوں کو مشورہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے ایک پورا مصبتہ جو آپ نے پبلک بھی کیا میڈیا کو بھی دیا اور حکومت کو بھی بتایا کہ آپ یہ چیزیں فوری طور پر کریں جس میں ریلیو تھا ایکنومک انڈیکیٹرز کو بہتر کرنا تھا مطلب اس وقت شباز شریف نے کہا آج سے ڈیٹھ سال پہنے کے انٹریسٹ ریٹ کو آپ سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں چھے پہ لے آئیں سات پہ وہ نو پہ تو یہ لے آئیں سولہ سے آپ اس کو اصل میں وہاں پہ کرنا چاہیے پھر انہوں نے آتے ہی جو چیز کام کرنا چاہیے تھا حکومت کو جو اس نلائق اور نا اہل وزیر آزم کو کرنا چاہیے تھا جو آج تک کنفیوزڈ ہے اور پاکستان کی عوام کو اس کنفیوزن کا سزا بھکتنی پڑھ رہی ہے لوک ٹاؤن کے اوپر ان کو انہوں نے وہ کام کرنے چاہیے تھے کہ ایک منٹ ایک منٹ جی انہوں نے سٹیک ہولڈرز چاہے وہ ایکنومک ماہرین ہو چاہے وہ ذریعی ماہرین ہو چاہے وہ سٹیک ہولڈرز ڈاکٹرز ہوں انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی کٹ جو ڈاکٹرز کو ملی اور ہسپتالوں میں سرکاری ملی وہ شباز شریف کی کٹس تھی وہاں ایک طرف تو پولیس تھے سر پھٹوائے جارے تھے بلوچستان میں جب ڈاکٹرز کٹس مانگ رہے تھے اور وہاں بھی شباز شریف کی کٹ پہنچی سرکاری ہسپتالوں میں اور یہ جو نشاندہ ہی ہے آٹا اور چینی چوری کی جو عمران صاحب جس کے سربراہ ہیں اور بزدار صاحب یہ قصور ہے شباز شریف کا لیکن جو لوگ مشرف کے اٹک جیل میں رہے ہوں مشرف کی حراست میں رہے ہوں ڈکٹیٹر کی حراست میں رہے ہوں عقوبت خانوں میں رہے ہوں نیب کی عقوبت خانے میں رہے ہوں ستر دن اور اس کے علاوہ حراست میں ان کو یہ ان چیزوں سے ڈرانے کا کوئی کسی قسم کا ناقام خیالی میں ہونا چاہیے کسی کو وہ اسی طرح پاکستان کی عوام کو ان سے بچانے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اچھا مریم صاحبہ ویسے تاریخ کے اور آگ تو بڑے مختلف ہیں آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو ذرائع سے خبریں آ رہی تھی کہ شباز شریف صاحب کے ساتھ جو سارا سیشن ہوا اس میں کیا پوچھا گیا کیا ان سے جب بات کی تو وہ اداس ہوئے کیا پوچھا تو وہ مسکرہ دیئے یہ سارے ایک جانب چلتے رہے دوسری جانب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے اور جس طرح آپ بیان کر رہی ہیں کہ وہ بابا روان صاحب نے کسی وقت کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھنا ہلیا تو ان ساری باتوں میں بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہی کچھ ہوگا نتیجہ یہی نکلے گا آخر میں شباز شریف سرخروہ ہو کر نکلیں گے دیکھیں سرخروہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شباز شریف خالی نہیں نواز شریف پینما سے اکامہ اس کے بعد جو ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے اس کے بعد شباز شریف کی جو میں نے ابھی آپ کو کیسز کی حقیقت بتائی اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ان کے آپ کوٹ آرڈرز پڑھ لیں شاید حکان عباسی ہو رساد رفیق صاحب ہو ان سب کے خدارہ آپ اپنے پروگرامز کے ذریعے کم از کم وہ کوٹ آرڈرز جو سپریم کوٹ لاہور کوٹ لاہور ہائی کوٹ اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے ججز کے کوٹ آرڈرز ہیں صرف وہ پڑھ لیں ایک میں تو سپریم کوٹ میں ساد رفیق کے کیس میں کہا یا نیپ کی بدنیتی لگتی ہے یا نالائکی لگتی ہے تو وہ تمام چیزیں سرخروہ ہونا جو ہے کیونکہ دیکھیں دو سال سے تمام حکومتی ریکارڈ اس وقت حکومت کے پاس ہے اور نیپ کے پاس ہے ایک کیس میں مطلب ایک بھیلے کی کرپشن کیا الزام تک صحیح طرح لگا نہیں سکے مجھے بتائیں کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ کس کے کس سرکاری خزانے کے کس منصوبے سے کتنے پیسے کس نے کھائے ہیں صرف یہ بتا دیں اب یہ اس طرح کے سوال کہ آپ نے انرجی میں پروجیٹ میں پیسے کیوں بچائیں ہیں اس طرح کے سوال کہ پارٹی کے فنڈز بتائیں پارٹی کے فنڈز پوچھنے تو الیکشن کمیشن سے سارا ریکارڈ نیپ لے لے لیکن یہ تماشا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی نلائکی چھپائی جائے تماشا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی چوری چھپائی جائے مالم جببہ ہیلی کو میں نے ابھی پہلے میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتی میں نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جس میں آج تک کسی حکومتی اور جو 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 جو